اسلام علیکم دوستو میں توڑا براہ میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کسان ویر براہ ہائیبریڈ منجی نے ملک دے بیچے کافی نقصان کسان ویر براہ انہوں پنچایا ہے جیڑی فصل ہے جو ہونے آپاں موجود ہیں پہلے دے تو ساں ویخیاں نے جیڑی مکمل پورٹ آئی گیاں نے آج جیڑی فصل دونے بخان لگیاں نے میرے کزن اگے نے علی رضا عروف پرویز دکٹر محمد اکرم وٹو صاحب انہوں نے فصل ہے تے یقین منو دل خوش ہو گیا ویک کے اے بھی ہائیبریڈ نے تے منجی نال چاولا نال ہر بھوٹا بھریا پیا جی آؤ اے دے بارے مکمل تفصیل لینے ڈاکٹر صاحب تو بھی تے علی رضا تو بھی نال دونوں فصل بخانے ہیں تے آؤ چلیے گل کریے تے دوستو اے چیک کر لو جی ماشاءاللہ آن آج نال بھرے پہنے پہ دے اے چیک کرو جھکے ہوئے نے اے ویک سکھ دے ہو تے آؤ جی گل کریے دوستو ساڑھے نال مجود ہے گئے نیناب ہے علی رضا صاحب تے ڈاکٹر محمد اکرم صاحب تے انہوں نے آگل کرنے اسلام علیکم جی جی وعلیکم سلام تے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پڑی فصل بے کی ہے دل خوش ہو گیا ہے کئی فصلہ بے کیا نے جیڑیاں نا اونا دا حال ہی کونی تے انجی سمجھو بھی پوٹ ہے تو بچ چاول ہی کونی ایک ہی خیال ہے ایک ہی ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محفظل صاحب اللہ تعالیٰ دی میربانی انہوں نے نبی دی میربانی انہوں نے صدقے یہ انارہ رنگیں فصلہ انہوں لیکن انہوں نے ناری جیڑی تھوڑے سجے خبے جیڑی فصلہ خراب ہوئی انہوں نے انہوں نے کچھ بیدہ وی ہے مسئلہ تے کچھ قدرتی عوامل شامل نہیں کیونکہ اسی بھی ایک سو تیری ڈیمنڈ ہی لائے لگتا ہے اور علیرزا صاحب سان لیا دیتا ہے ٹھیک ہے داس دن پہلے لامرنال اوہ 50% ہے تے دس دن بعد لامرنال انہوں نے 70% ہے تے چاچے گے بیٹے دہ دس دن لامرنال بے چیز پیچھے جاتے لامرنال یعنی بعد بے لامرنال اوہ 90% ہے تے کچھ اللہ تلا دے کچھ لوگوں دے جیڑی نا ڈیوز ہیں انہوں نے صاحب کتاب انہوں باقی کچھ کمپنیاں بھی تھوڑا جا فالٹ ہے گئے کچھ قدرتی عمل لیکن بارحال اللہ تعالیٰ بیتر کر سیتے کسانا نو بس دعا کرو کہ اللہ کسانا نو بیتر کرے پاکستانی معیشت میں بیتر کرے پاکستان دی ترقی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں میں تانگ کر رہی ہیں نو بھی دی وجہ نا رہے ٹھیک ہے تے کساناں واستے ویسے یہ زوال دے دن ہیں نو اللہ تعالیٰ کساناں تے میر باننگ کرے آدھے نبی دے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آلے اولاد دے صدقے کہ اللہ بیتر صدقہ تے اللہ میر باننگ کرے تو اسی دعا کرو کہ ایج یہیں ساریاں فصلہ ہونے ساڑھی بھی کوشش ہے کوشش ساراں دیں دی لیکن اللہ تعالیٰ یہ جوڑا بہتر کردہ ہے اور بہتر کارگر ثابت ہوندی یہ چیز ہے تے ڈاکٹسو میں نے دسو بھی جس طریقے آپ نے آپ فل کھڑے ہیں ماشاء اللہ منجران تے باز دے اصلو چاول ہی نہیں لگیا تے توڑے مطلب بھی خیال دے مطابق یا زین دے مطابق ڈاکٹسو میں نے چاول لگایا پانچ پانچ لگے گئے تے توڑا جی میں کہندے پینے ساٹھ پرسنٹ توڑے اوکے پرویزو خام بھٹو صاحب دے اندے ساترسی پرسنٹ نے تگریباً نبی چانوے پرسنٹ وڈیا کھڑی ہے تے ایک ہی عوامل ہو سکتے ہیں عوامل جی کچھ گرمی ہے ٹھیک ہے گرمی میں کدرتی ہے گئی ہے تے کچھ لوگاں دیاں جیڑیاں حساب کتاب بینوں کے لوگ یہ سمجھ دے سی کے سی ہے ساری نا چال لگ دا نہیں دو لگ دا ہو جسی گا کلا تے ان دی وجہ نا اللہ تعالی نے بندے نو ٹریک تے لیانوالتے کہ بندہ تو میں نو بھولتے توقل میرے ترکھن دی بجائے آدھا حساب کتاب کردے لے بے حساب کتاب کال لے تو انتے نو پتہ لگ سی کہ تیرہ حساب کی یا تے میں جڑا دینا ہوں تا حساب کی ہے صحیح ڈاکٹسو میں نے دو سبی ادھا پر خرچہ کنہ کو کیتا ہے سارا تقریبا نا اسی تو نوے ہزار روپے خرچہ ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے تسی جنا بھی کنجوسی نہ کرو گے نا کلے تے اسی تو نوے ہزار روپے یا اسی تو نوے تے تقریبا راؤنڈ اباؤٹ ہے تے انشاءاللہ تعالی یہ فصل چنگی ہے لیکن کچھ بچارے غریب نا اندر بے لکول نا پہلے وڑ سٹے نو یعنی چاڑے واسطے وڑھائے نے انہوں مشین دے پیسے پورے کر دے سی تے نہ انہوں نے کو دانا سی اس واسطے انہوں نے پہلے وڑھا دیتے ہیں تے ماشاءاللہ فیر بھی یعنی قدرتی عوامل ہے نا کہ دانس دن دا فرق حمل نالا میرے پنجا آئی نا دے آج جی پرویز دے ستر تشزات دے پچانوے پرسنٹ نو پچانوے پرسنٹ ماشاءاللہ اللہ تعالی مربانی ہے نا تے خصوصی میربانی ہے تے دنیاں چاہیں کہ اللہ تعالی توقع رکھنا تے آدھے آپ نے بیتر کرنا نماز پڑھنا ٹھیک ہے تے باقی کمپنیاں نو خیال تھوڑا رکھنا چاہیں دے مسٹر جیڈا کار دیاں بڑا ایفیکٹ ہونڈا بھی ہے نیرا سارا دھپدا نہیں ہے گا کیوں کہ ہنویں گرمی پیداوار تے گرمی دی پیداوار گرمی میں چھو گو ٹھانڈ پیتے تھوڑی ہو گی مطلب یہ فصل ہے گی آئی بریڈ گرمی دی پیداوار ہے گرمی جی لگنا ہے گرمی جی لگنا ہے جیڈا پندرہ زیرو نو لوگا نے لیا ہے وہ انساناں دی بھی کوئی بکھو نا جسے کساناں دی گلتی ہے کسان غلطی کردیں اللہ تعالی گلتی کردیں دے بندے تو اس آب پیچھلی سال پیٹھ مانو ہے تو انہاں ایس دفعہ پیچھلی سال موسم بیتر ہی ایس دفعہ پیچھلی سال سردی دی پیداوار تے گرمی دی پیدا ان دے تے آتے نا یہ کسان بڑے مایوس ہوئے نے اور اللہ تعالی بیتر کرسی فیرے مایوس تجربہ بھی ہو گیا بھی اگر کنہ دے بھی ایک نمبر ہے گنے تو وہ دوسرا ناں مزید جڑا ہے تھوڑا جو پیچھے لامن کے اپنے آب ہی انہاں تجربہ ہو گیا ہے کیونکہ کمپنیاں دے کہیں انہیں فوراں لگاؤں تے ہونہ فوراں نہیں آپا لگانا ہونہ مطلب کی داس دینو یا مہینہ لیٹ لاما گی تاکہ گرمی والا بھی معاملہ جڑا ہے جی ایساں تے میام جل صاحب اے گرمی تے سردی جیلے یہ تے موسم میں آتے لیکن بندہ ڈیپینڈ کیویں کریں اللہ تعالی کرنا دے کدے سردی لے آنڈا ایساں موسم میں ویسے بڑی حبس ہوندی ہے تے ہون مہینہ ہو گیا آپ بڑی انجو ہے یعنی ڈھنڈا موسم ہے تے ہون دو چار دیاں تو تو ویسے اگر بارشاں ہائیں سامن لگ گیا اللہ کے بکو نا ہے سامن جڑا ہوندہ آنڈا او بارشاں ڈا موسم ڈا تے آپڈ میں سامن نہیں ہونہاں ہونہ آتے ہیں جسے نامیں مینے میں چاہتے ہیں اٹھونے دی انڈ تے اتے بارشاں شروع ہو گئی ہیں موسم اللہ بہتر جاندہ ہے موسم ہی وہ نہیں رہ گئے جڑے پہلے موسم اندیسی کا ٹائم ڈا رہے ہیں جسے اللہ تعالی بہتر کردہ ہے انہیں جو کرنا وکار دیندہ تے اس واسطے بندہ جنہیں بھی کوش کردہ ہے توقع اللہ تے ہی کرنی چاہیں دی ہے تو جنہیں بہتر چاہتا ہے انہیں وہ ہی کرنا ہے تے نارڈاکٹ صاحب بعض دوست جیڑے نے اپنی ویڈیوز بیکھ دیا نے دے دو دو سو کے لیے دا پلاٹ ہے تے درخت نہیں لگی ہوئی تو ماشاء اللہ میں اتھے دا نظر آدھے پہ نے کافی اٹھالیاں وغیرہ لگیاں یعنی درخت درخت ہیں درختان دے بارے اونا دی ہمیں یہ دے بارے بیالکل یہ اللہ دی شان ہے اور اللہ دی خصوصی انہیں انسان واسطہ اکسیجن واسطہ انہوں پہ بنایا ہے تے جڑی قدرتی چیز ہے اے تُسی تُسی ٹلی دے تھلے بہو تے تو انہوں اے سی پول جا سنگی اللہ تعالی نے اکسیجن خارج کردہ ہے تے کاربن ڈائیس ہے جذب کردہ اندر تے جڑی انسان واسطہ موزر سیت ہے انسان دی بھی جڑی ہے اندی وجانہ موسم وے تغیر بھی آندے ہیں اندر تنڈک بھی آندے ہیں جتے زیادہ درخت رہو تے بارشان زیادہ آمن گیاں ہوتے موسم ٹھنڈا رہے گا جتے درخت نہیں ہیں ہوتے زیادہ ابرالود موسم نہیں رہے گا ہوتے گرمی ہوگی اس واسطے درخت لگانا بہتر ہے اور سنت بھی ساملو سنت ہے کہ درخت لگانے چاہیں دے نا اندین آل موسم بہتر ہو جاندہ ہے تے گرمی گھاٹ جاندی ہے تے قدرتی ہے اے سی تو زیادہ ہے اگر ٹھلے بہت ہے اے سی تو زیادہ ہے انجوائے بندہ کرتے ہیں مطلب ہی سارے دوستان اپیل ہے جنہیں بھی زمیدار کسان بھی پرانے کوشی کرنے بھی اپنیاں فسلاں بھی چاہ بنے ہیں بٹان شٹان دے کوئی ایک دو چار جڑے نا ایک کلے تے درخت لازمی ہونے تاکہ تاکہ سانو مطلب ہی جدو سیزن منجی کٹائی ہوندی یا کندم کٹائی ہوندے بندہ تھلے بے جاوے بجائے سے پاچکے جا کے چاہتے تھلے جاوے تے ضروری ہے کہ نے تے علی رضا ساڑے نال نے عرف پرویز ہے جی بھائی جانا ماشاءاللہ بہت سونی فصل کھڑی ہے تو اڈا کی بھی ہوئے باس اللہ تعالیٰ برکت پا ہے اللہ تعالیٰ ساریاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مفوظ رکھے صحیح ہے آمین جی تے علی رضا بھی دعا دے رہا جی تے علی رضا بھائی ایسے لہنڈ تے تو ساڑے درخت لانے نے آپا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لانے گے تو میں اپنے دوستان دستہ چلا میں ایک سال ساڑے لینہ تے نا تقریباً ککر ککر ایک 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 اکڑتے کوئی پندرہ پندرہ فی بھی اگیسن تو ساڑے نکلی سی ایری فائن چھاٹ مانے تے مشینہ ڈکٹر صاحب سانوہ کیا بھی ایدوڑے درخت نا ہوندے نا دے ستر پنجھتر مانونے تو اسی بدقسامتی نا را اگلے سالوں کٹا دیتی تو دو پچھے جناب چھاٹ دے بھی او سٹھ مانتے آگی پھر چھوان جا مانتے مطلب بھی پیداوار بھی گھٹی عوضی نہیں یہ گی تے میرا خیال ہے بھی ضروری اگنے درخت درخت جیڑے ویسے بھی زمین دا زیور ہیں ڈکٹر صاحب پیدا کردے نا کاربن ڈا اکسائی نا جذب کردے نا ہون دی وجہ میں موسم میں تغییر آندہ تے ٹھنڈک رہندی ہے ٹھنڈک رہندی ہے ٹھنڈک رہندی ہے ٹھنڈک رہندی ہے اس واسے درخت لانا قدرتی عمل ہے تے لانا چاہیں دا ہے درخت نا واہی نا کچھ بھی نہیں کہن دے تے نا ایندے نا فرق پہن دے بس ہی فرق نہیں میرا خیال ہے جنہیں پتے جڑ دے نا کھا دا کام کردے نا باقی زمین دے ویچ نمی پیدا کردے نا اللہ تعالی فصل زیادہ کردے لیکن با میں بندہ جو سوچ دا رہے ہونا تو اندہ جڑا قدرتی عمل ہوندے نا اور اللہ نے کرنا ہوندہ تے اللہ میں اربانی کرسی تے درخت لانوڑنا فرق نہیں پینا ملکہ زیادہ ہوسی گئی اے چیک کرو جی اکبر فیر فصل چیک کرو نا دی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے تے ہون میں نے دو اجازت پاکستان زندہ باد